سشاند سنگھ راجپود کیس کو لے کے اب ان سی بی نے بہت بڑی گرفتاری کی ہے کس کو کیا ہے ان سی بی نے گرفتار آئیے جانتے ہیں ہلو دوستو میں ابھی شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں بوگل بولی وڈ دوستو سشاند سنگھ راجپود کیس کی بات کریں تو ایک سال سے کیس پیننگ ہے اور سی بی آئی نے ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں رکھی ہے اگر ہم بات کریں ان سی بی کی تو کافی دیر سے ان سی بی ایکٹیو ہے سشاند سنگھ راجپود درگز کیس بھی شروع ہو گیا تھا اور یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ سشاند سنگھ راجپود کو درگز سپلائی کیا جا رہے ہیں لیکن کن کے دوارہ اسی کے بارے میں پتہ لگوانے کے لیے ان سی بی ایکٹیو ہو گئی اور کچھ دیر پہلے ہی ان سی بی نے ان درگز مافیا کو اریسٹ کیا تھا اگر ہم بات کریں سدھات پٹھانی کی تو سدھار پٹھانی نے یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے سشاند سنگھ راجپود کی ڈیڈ باڈی کو اتارا ہے سشاند سنگھ راجپود کی بہن کے کہنے پہ اور جب سامنے آئے سی بی آئی اور پولیس کی رپورٹ تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایمبولنس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ ایمبولنس ڈرائیور نے سشاند سنگھ راجپود کی باڈی کو اتارا ہے لیکن ایمبولنس کے ڈرائیور کے مالک کے بات کرے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے اتارا تھا سشان سنگھ راجپود کی باڈی کو یعنی کسی کی بھی سٹیٹمنٹ میچ نہیں ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے پولیس ٹیشن گئے تھے سدارت پٹھانی پوچھتا آج کے لیے بھی لیکن اب بڑی خبر یہ آ رہی سامنے کہ سشان سنگھ راجپود کے قریبی سدارت پٹھانی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے جی ہاں جن کا دعویٰ تھا کہ وہ سشان سنگھ راجپود کے ساتھ رہتے ہیں اور ریا چکربرتی کے ساتھ بھی ان کا کنیکشن تھا ان کو آج اریسٹ کیا گیا ہے ہیدر آباد سے اور ان سی بی کو ٹپ ملی تھی ان رگز مافیا سے جن کو ان سی بی نے اریسٹ کیا تھا اور ان سی بی کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایک خبر ملی ہے کہ سدارت پٹھانی درگز سپلائی کر رہے تھے سشان سنگھ راجپود کو تو اب کوٹ میں یہ کیس جائے گا اور اب دیکھنا یہی باقی ہے کہ کتنے دن کی ریمانٹ پر جاتے ہیں سدارت پٹھانی اور اب ان سی بی کیا ایکشن لیتی ہے اور سی بی آئی کیا سٹیٹمنٹ سامنے لے کے آتی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سدارت پٹھانی جو پچھلے ایک سال سے کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اگر ہم ان سی بی کی بات کریں تو انہوں نے کافی بڑے بڑے لوگوں کو سمبن بھیجا تھا بولی وڈ میں سے دیپی کا پادکون سار آلی کھان اور راکول پیٹ سنگھ کو بھی سمبن بھیجا گیا تھا اور ان کے ساتھ بھی پوچھتا چھوئی تھی لیکن ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا بڑا نام سامنے آریا چکربرتی کرن جوہر اور مہیش بھٹکا لیکن اب بڑی بات یہ ہے کہ ان سی بی نے اریسٹ کر لیا سدارت پٹھانی کو جو کافی قریبی تھے سشان سنگھ راجپود کے تو دوستو آپ کی کہہ رہا ہے اس کیس پہ اور سدارت پٹھانی کے اریسٹ پہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور بولی وڈ کے ساتھ یوں ہی جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولی وڈ